ملائے رہمان الرحیم سیکنڈ نمبر پر ہے سپرنویشن پینشن سرکاری ملازم جب ساٹھ سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے چاہیے اس کا سروس جتنا بھی بنتا ہو اسے سپرنویشن پینشن دیا جاتا ہے نمبر تین پر ہے انویلیڈ پینشن انویلیڈ پینشن اس صورت میں دیا جاتا ہے جب سرکاری ملازم کی ڈیت ہو جاتی ہے یا وہ پرمنٹ معذور ہو جائے نمبر چار پر ہے فیملی پینشن یہ ان دو سیچویشن میں دیا جاتا ہے نمبر ایک سروس کے دوران ڈیت ہو جائے یا ریگولر ریٹائیمنٹ کے بعد ڈیت ہو جائے تو پینشن کو فیملی میں ٹرانسپر کیا جاتا ہے نمبر پانچ پر ہے کمپنسیشن پینشن جب گورمنٹ سروس کا پوسٹ کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو کمپنسیشن کے طور پر یا تو اسے کمپنسیشن پینشن دیا جاتا ہے یا اسے دوسرے پوسٹ پر اپانٹ کیا جاتا ہے اگر کسی مسئلے کی وجہ سے آپ کا پینشن وقت پر نہیں دیا جا سکے تو اس صورت میں متعلق ایک آنٹ آفیس آپ کو پینشن کا ایٹی پرسن انٹیسپرٹی پینشن کے طور پر دے گا نمبر سیون پر ہے ایکسٹر آرڈینیری پینشن ڈیوٹی نباتے ہوئے سروس کے دوران مرنے یا مارے جانے کی صورت میں آپ کو ایکسٹر آرڈینی پینشن دیا جاتا ہے اگر کسی پر کوئی جرم ثابت ہو جائے اور اسے سزا کے طور پر جبرن ریٹائر کیا جائے تو اسے کمپنسی ریٹائرمنٹ کہتے ہیں ڈاکومنٹ ریکوائر پار پینشن پینشن کے لئے کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی تفسیر کچھ یوں ہے پینشن پیپلز تری پروٹوگراپس تری سین ایسیس کاپیز لسٹ آف فیملی میمبر این لپی سی اسسسٹنس پیکیج اسسسٹنس پیکیج ان کیس آب ڈیت ان سرویس کے ریٹ فاقی ملازمین کے لئے کچھ یوں ہے گریڈ 1 تا 4 2 لیک گریڈ 5 تا 10 3 لیک گریڈ 11 تا 15 4 لیک گریڈ 16 ان سیونٹین 5 لیک گریڈ 18 ان نانٹین 8 لیک ان 20 ان ایبو 10 لیک پینشن کیلکولیشن اب چلتے ہیں پینشن کیلکولیشن کی طرف سر سے پہلے پینشن فارمولا کو دیکھتے ہیں اس میں بیسک پی ملٹیپلائی بائی سیون ملٹیپلائی بائی کوالیفائن سرویس ڈیوائی بائی تری پینشن کے لئے لاسٹ پی کس طرح کلکولیٹ کرتے ہیں اس میں بیسک پی پرسنل پی کوالیفیکیشن پی سینئر پوسٹ ریلاؤنس اور اس کے علاوہ ہر وہ چیز شامل ہے جس میں پی کا لفظ آتا ہو لینٹ آف سرویس لینٹ آف سرویس ڈیٹ آف ریٹائیمنٹ سے ڈیٹ آف اپوائمنٹ کو مائنس کرنے سے حاصل ہوتا ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہم 30 یر سے زیادہ سرویس پینشن کلکولیشن میں نہیں لے سکتے لاسٹ پی اور لینٹ آف سرویس کو فامولا میں ایڈ کرنے سے گراس پینشن کلکولیٹ ہوتا ہے نیٹ پینشن جب ہم گراس پینشن کا 65% لیتے ہیں اور اس میں اڈھاک انکریزز ایڈ کرتے ہیں تو وہ نیٹ پینشن بنتا ہے کمیوٹیڈ ویلیو آف پینشن گراس پینشن کا 35% لینے کے بعد نیسٹ ایج برڈے ریٹ سے ملٹیپلائی کر کے اگین 12 سے ضرب دے تو وہ پینشن کا کمیوٹیشن بنتا ہے اس ٹیبل سے آپ نیسٹ ایج برڈے کے مطابق ریٹ لے سکتے ہیں سیلی پینشن جی فنڈ بجٹ پی فکسیشن پرموشن اپگریڈیشن اور نوٹفیکشن کے لیے گورنمنٹ اپلائی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے شکریہ